سننے والے بھی اور سنانے والے بھی لیکن اس تقریر کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے گا کہ حضور اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے ایک صحابی نے کہا حضور ممبر نہ بنوا دو وہ خوبصورت سا ممبر بنوا کے لائے تو صحابہ کہتے ہیں حضور ممبر پہ بیٹھے تو وہ خجور کتنہ چیخیں مار کے رویا وہ حضور کی اس گفتگو سے اداس ہونے لگا حضور کی اس ٹیک لگانے سے بیچیل اور چیخیں مار کے رویا ہمیں سمجھ نہ آتی کہ کوئی اس طرح روتا ہے جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑ کے روئے دائیں بائیں دیکھتے پر کسی کو خبر نہ لگی دلوں کے حال جاننے والے رسول اٹھے اور محبوب پاک قریب گئے اور جس طرح بچھڑی ہوئی ماں بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے حضور نے تنے کو سینے سے لگایا تو یاد رکھیں یہ تقریب تو ایک رانائی ہے یہ تو ایک خوبصورتی ہے یہ تو ایک عسن ہے اب جس مقاصد کے لئے ہم تقریریں سنتیں بس شیر آیا تو کیا بات ہے یاد جو شیر سنایا اس کی کیا بات ہے وہ جو بات آج سنائی مزہ آگیا تقریر لطف کے لئے نہیں تقریر اصلاح کے لئے ہوتی ہے تو بتا تو نے اس سے حاصل کیا کیا تیرے اندر تبدیلی کیا آئی تو نے وہاں سے کیا چیز سیکھی کون سا تیرا آج رخ بدل گیا کس طرف تیری توجہ ہٹ گئی بہت سارے تو ایسے ہیں جو تقریر کرنا ہی چھوڑ گئے اور جو کرتے ہیں وہ بھی تقریر نعروں کی نظر ہیں اللہ ماشاءاللہ اور برسوں سے جو خود محفل ناد کرانے والا ہے وہ بچارہ خود نمازی نہیں بن سکا جو کئی سالوں سے ہر سال محفل سجاتا ہے اس نے کیا حاصل کیا وہاں سے تقریر ایک خوبصورتی ہے میرے محبوب کی تقریریں اور ان تقریروں کا کبھی حسن پوچھنا ہو تو شرح مسجد نبی کے ممبر سے خوشبو نہیں آئے گی بلکہ آپ کو بدر کا میدان بھی بتائے گا کہ میں نے بھی مصطفیٰ کے خطبے سنے ہوئے ہیں آپ کو احد کے پاڑ بھی بتائیں گے کہ ہم نے بھی حضور کے خطبے سنے ہیں اور آپ کو ہنین کی وادنیاں بھی بتائیں گی کہ مصطفیٰ خطبہ دیتے تھے اور خانہ کعبہ جب حاجی تواف کر رہے ہوتے ہیں اور خطبہ جمعہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو کعبہ کہتا ہے لوگوں مجھ سے پوچھو فتح مکہ کے موقع پر اونٹنی پر بیٹھ کر جب مصطفیٰ نے خطبہ پڑھا کیا خطبہ تھا کیا رنگ تھا کیا رانائی تھی تو یہ خطبے حضرت ابو بکر صدیق تقریر کرتے تو لوگ کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ ابو بکر دلوں میں اتر جائیں گے عمر کبھی خطبہ پڑھتے تو یوں لگتا کہ عمر یہاں بول رہے ہیں اور کیسے لو کس رہا وہاں کام پر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں میں تھنڈک تھی جہاں یہ دین کے مجاہد بنتے تھے تو وہی باتیں جلال تھی کمال تھا ان کی باتوں بہت سارے لوگوں کی گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے اب تو لوگ تقریر کرنے والے کو مولوی کہتے ہیں اور دم کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں حالانکہ صوفیاء کا سب سے زیادہ کمال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی گفتگو سے اللہ کی طرف موڑ دیا کرتے ہیں اصل صوفی وہ ہوتا ہے